السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں یہ مسئلہ بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے اور انپورٹنٹ اس وجہ سے میں بول رہا ہوں کیونکہ معاشرے میں ہمارے لوگوں کے درمیان یہ مسئلہ اس طور پر پھیل چکا ہے کہ وہ لوگ اس کی حقیقت اسلامی نظر میں کیا ہے وہ جاننے کے بغیر ہی اپنے آپ میں یہ سوچتے ہیں کہ ایسا کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور نکاح نہیں بھی ٹوٹتا ہے تو کیسے نہیں ٹوٹتا ہے ان تمام طرح کی باتیں لوگوں کے درمیان پھیل چکی ہے اس لئے آپ لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں اگر ایک بار میں آپ کو نہیں سمجھ میں آتا تو پھر سے اس ویڈیو کو دیکھیں لیکن آپ اس ویڈیو کو مکمل طور پر غور سے دیکھیں یہ مسئلہ ہر شخص کے لئے ضروری ہے اور خاص کر ان لوگوں کے لئے جو شادی شدہ ہیں اور جو لوگ شادی شدہ نہیں بھی ہے ان کے لئے بھی ضروری ہے کیونکہ آنے والے وقت میں انہیں اس مسئلے کی ضرور ضرورت پڑے گی اور اگر ضرورت ابھی نہیں بھی پڑے گی تو ایسے لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس پیغام کو سنیں اور دوسروں کو بتائیں وہ مسئلہ یہ ہے دوستوں کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں کہ یہ بتائیں کہ بیوی کے پستان کو موہ میں لینا یہ جائز ہے یا نہیں اور اگر بیوی کے پستان کو موہ میں شوہر لے اور اس کا دودھ موہ میں آ جائے یا حلق سے نیچے اتر جائے تو پھر کیا ان دونوں کی درمیان نکاح باقی رہے گا یا نہیں دوستوں آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا دوستوں اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے اس بات کو جاننے کے لئے قرآن مقدس کی اس آیت پر آپ غور کریں اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جس کا مطلب جس کا ٹرانسلیٹ اور ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتیاں ہیں تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو دوستوں اس آیت کریمہ کی تفسیر علماء کرام نے بہت بڑی کی ہے لیکن ان تفسیر میں سے ایک تفسیر یہ علماء کرام نے بیان کی ہے کہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیوی کے شرمگاہ کے علاوہ دوسری جگہ چومنا ملاعبت کرنا دیکھنا یہ بالکل جائز ہے دیکھنا ویسے تو شرمگاہ کو بھی جائز ہے لیکن اس سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے تو بیوی کے شرمگاہ کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس سے بچنا یہ بہتر ہوتا ہے تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء کرام کے بیان کرنے کا مطلب تو خلاصہ ہو گیا کہ شرمگاہ کے علاوہ اگر کہیں بھی کوئی چومنا چاہے ملاعبت کرنا چاہے تو یہ بالکل جائز ہے تو اب وہ سوال کہ اگر بیوی کے پستان کو مہمے لیتا ہے کوئی شوہر تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں تو بلکل جائز ہے کیونکہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہی سمجھ میں آگا کہ بلکل جائز ہے کیونکہ شرمگاہ کے علاوہ اور جسم کو چومنا یہ بلکل جائز ہے تو بیوی کے پستان کو مہمے لینا یہ بلکل جائز ہے لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مہمے لینا تو جائز ہے لیکن بیوی کے پستان سے دودھ نکل جائے اور وہ دودھ مہمے آ جائے یا حلق سے نیچے ادھر جائے تو ان دونوں کے درمیان نکاح باقی رہے گا یا نہیں تو آپ اس کو غور سے سمجھنے کی کوشش کیجئے اس سے پہلے آپ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ پر غور کیجئے اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاسُونَ شَهْرَا جس کا مطلب ہوتا ہے کہ حمل اور دودھ پلانے کی مدد جو ہے وہ تیس مہینہ ہے یعنی دھائے سال تک بچے کو دودھ پلانا چاہیے اس کے بعد نہیں پلانا چاہیے مطلب جو رضائی ماں جو ثابت ہوتی ہے جو رضاد ثابت ہوتی ہے وہ دھائے سال کے اندر جو بچے دودھ پی لیتے ہیں کسی عورت کا تب رضاد ثابت ہوتی ہے کتنا دھائے سال اب غور کیجئے کہ جب کسی انسان کی شادی ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے وہ ہم بسری کرتے ہیں تو اس کی عمر کتنی ہوتی ہے اس کی عمر بھائی دھائے سال تو ہوتی نہیں نا اس کی عمر تو زیادہ ہوتی نا جب کسی انسان کی دوسرے سے شادی ہوتی تو دھائے سال تو کوئی بات ہی نہیں اس سے زیادہ ہوتی ہے تو قرآن مقدس میں بیان کیا گیا ہے کہ دھائے سال کی عمر میں کسی عورت کا دودھ پی لے کوئی بچہ تب رضاد ثابت ہوتی ہے رضائی کا مطلب آپ تو جانتے ہیں کہ جب کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہ اس کی رضائی ماں ہے اس شخص نے پیا ہے اور کب پیا ہے دھائے سال کی عمر میں یا پھر دھائے سال سے کم کی عمر میں اس بچے نے اس عورت کا دودھ پیا ہے جس کی وجہ سے اس کی رضائی ماں ہوئی ہے نا تو دھائے سال کی عمر میں جب کوئی دودھ پیتا ہے تب رضاعت ثابت ہوتی ہے لیکن شوہر دھائے سال کی عمر تو نہیں ہے نا اس کی تو زیادہ ہے تو اب اگر بیوی کا پستان موہ میں لیا جس کی وجہ سے اس کے پستان سے دودھ نکلا اور پھر حلق کے نیچے چلا گیا تو نکاح نہیں ٹوٹے گا کیونکہ قرآن مقدس میں جو بیان کیا گیا ہے وہ دھائے سال کی عمر کے بچے کے لئے بیان کیا گیا ہے کہ دھائے سال کی عمر میں کوئی ہے اور اگر اس نے کسی کا دودھ پیا ہے تو رضاعت ثابت ہوگی اور شوہر تو دھائے سال کی عمر تو نہیں ہے نا اس کی زیادہ ہے جس کی وجہ سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی اور نہ ہی نکاح ٹوٹے گا لیکن اس بات کو بھی آپ سمجھ لیں کہ بیوی کا دودھ پینا یہ بلکل ناجائز اور حرام ہے اس سے بلکل بچنا ہی چاہیے اسی وجہ سے علماء اقراب نے اس کا ایک روخ یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب شوہر دیکھے کہ بیوی ایسی حالت میں ہیں کہ اس کے پستان سے دودھ نکل رہا ہے تو ایسی قیفیت میں شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے پستان کو موں میں نہ لے کیونکہ ہو سکتا ہے چونکہ پستان تو موں میں لینا یہ جائز ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ پستان موں میں لے جس کی وجہ سے دودھ نکل جائے اور وہ حلق سے نیچے اتر جائے تو اس سے نکاح تو نہیں ٹوٹے گا لیکن یہ ناجائز اور حرام کام ہے جس کی وجہ سے علماء اقراب نے کہا ہے کہ اگر بیوی ایسی حالت میں ہے کہ اس کے پستان سے دودھ نکل رہا ہو تو اس کے پستان کو موں میں نہیں لینا چاہیے اور اگر بیوی ایسی حالت میں ہے کہ اس کے پستان سے دودھ نہیں نکل رہا ہے تو ایسی حالت میں وہ اپنے موہ میں پستان کو لے سکتا ہے بلکل جائز کسی بھی طرح سے کوئی قباہت نہیں ہے اور اگر آپ کسی اقل مند شخص سے یا پھر ڈاکٹروں سے پوچھیں گے تو وہ یہ بھی کہیں گے کہ بھائی ہم بستری سے پہلے عورت کو سہلا لینا یا پھر کسی اور طرح سے پستان وغیرہ کو چھونا یہ بلکل صحیح طریقہ ہے تاکہ عورت کا رجحان اپنے شوہر پر مکمل طور پر بیداری ہو جائے تو یہ بہتر طریقہ ہے اور اسلام میں اس کی اجازت دی ہے لیکن ہاں اگر بیوی کا دودھ جو ہے حلق سے نیچے اتر جائے تو یہ نکاح تو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن یہ ناجائز اور حرام کام ہے دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور دوستوں آپ یقین جانئے کہ میں اس ویڈیو کو بنانے میں مجھے بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی لیکن آپ لوگوں کی محبت اور میں نے سوچا کہ دینی بات ہے اور لوگوں کے درمیان رکھنے میں شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں اگر شرمندگی محسوس بھی ہو رہی تب بھی آپ شیئر کریں چونکہ دینی باتیں ہیں اس وجہ سے آپ دوستوں میں اور رشتہ داروں میں ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ اس طرح کی غلط فہمیاں جن کے اندر موجود ہے یا پھر نہیں جانتے ہیں وہ یہ باتیں جان سکے دوستوں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا پھر ملیں گے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ